ڈیم کے رشک بنو اور گردیوں کے چرنوں کے رشک بنو لیکن ایسے وشے کھان پان کے رشک مت بنو شراب تم نہیں پیتے ہو سچ میں شراب تم کو پی جاتی ہے ایک چھوٹی سی میں اسٹوری سناتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے دھیان ایک آگر کیجئے کسی گاؤں میں ایک گریب آدمی اپنے دوار پر بیٹھا ہوا چھینک رہا تھا اس کو خوب چھینکیں آ رہی تھی اس کے سامنے ایک جمیدار کا گھر تھا تو جمیدار بڑا ساندار تھا کوئی برلے ایسا ہوگا کہ دھنوان ہو اور اس کو عبیمان نہ ہو بدوان ہو اور عبیمان نہ ہو تو جمیدار اور ساندار تو اس گریب آدمی کو اس نے ڈاٹا کہ پڑوس میں رہتے ہو بھچا بھچ چھینکتے ہو ڈیشٹرب کرتے ہو سرم نہیں لگتی ہے دوار لے لو تو اس گریب نے ہس کر کے کہا کہ ماف کیجئے گا دوار تو لیا ہوں اور کھایا بھی ہوں لیکن فائدہ نہیں کیا ہے تو جمیدار نے کہا دھکار ہے دوا کمپنیوں کو کہ نکلی دوا بھی بنا رہے ہیں دوا میں بھی ملاوٹ باجی ہے دال میں دال کے کلر کے پتھر کے ٹکڑے ملا کر بیچ دیے جاتے ہیں اور چاول میں چاول جیسے نکیلے اسی کلر کے کنکڑ ملا کر بیچے جاتے ہیں اور کالی میرچ میں پپیتہ کے بیج ملا کر بیچ دیتے ہیں اور پیشی ہوئی دھنیا میں نہ جانے کیا کیا پیس کر بیچتے ہیں میں ان لوگوں سے نویدن کروں گا کم سے کم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ مت کرنا دوا میں ملاوٹ مت کرنا کیونکہ لوگ بڑے بشواث کے ساتھ میں بیماری کے دکھ کو جھیل رہے ہیں اور بھروسہ ہے دوا کھاؤں گا تو فائدہ ہو جائے گا اور دوا میں یدی ملاوٹ ہے تو دوا بھی کھا لیا اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے تمہاری چالاں کی کہیں کسی کے پرانوں کا نہ چھین لے کسی کی جندگی کو نہ چھین لے اس لئے ملاوٹ باجی سے بھی بچو سچے ہردے سے بیہ بار کرو بیجنس کرو تو جمیدار نے ایک بہت بڑی بات کہی جمیدار نے کہا کہ میں ایک دوا بتا دیتا ہوں اس دوا کا تم پریوک کر لو بھولے کیا ہے بھولے شام کو تھوڑی سی سرا پیلو جکھام چلا جائے گا گریب آدمی سونچ میں پڑ گیا کہ شراب کوئی جکھام کی دوا ہے کیا کتنے لوگوں نے شراب کا نام چنتہ ہرن ٹانک رکھا ہے نام بہت اونچہ ہے اگر پتہ نہ ہو تو تم سونچو گے ایک ہم بھی ٹانک لے کر پی لیتے ہیں چنتہ ہرن ٹانک اور میں تو شراب کو چنتہ ہرن ٹانک نہیں کہتا ہوں میں تو اس کو چتہ مرن ٹانک کہتا ہوں کہ آپ کو مار کر چتہ پر پہنچانے والا ٹانک ہے یہ چنتہ ہرن نہیں سکتا ہے بیٹی کا بیوہ نہیں ہو رہا ہے اس بات کی چنتہ ہے آپ کو کہ شراب پی کر سو جاؤ گے بیٹی کا بیوہ ہو جائے گا شراب کا نصہ اترے گا تو بیٹی پھر آپ کو بینہ بیوہ کے ہی کھڑی ملے گی بیجنس میں گھاٹا ہو گیا ہے شراب پی کر بے ہوس پڑے رہو گے جب نصہ اترے گا تو گھاٹا پورا ہو جائے گا یہ تو بہت کم بدھی والوں کا کام ہے کہ شراب کو چنتہ ہرنٹانک کہتے ہیں بلکہ شراب سے چنتہ ڈبل بڑھ جاتی ہے اگر ہوس میں رہو گے بیوہ سے رہو گے تو یاد رکھنا سوچ بیچار کر کے کوئی راستہ ڈھوڑو گے سمشتہ کا سمادھان کرو گے لیکن اگر ہوس میں نہیں ہو تو یاد رکھنا سمشتہ اور دھگنی بڑھ سکتے ہیں جمیدار نے کہا کہ تھوڑی شراب سام کو پی لیا کرو جکھام دور ہو جائے گا گریب آدمی نے پوچھا شراب کیا کوئی جکھام کی دوا ہے شراب پینے سے جکھام کیسے چلا جائے گا کیا پرمان ہے تو جمیدار نے کہا پرمان ہے ایک پرمان نہیں انیک پرمان ہے بولے بتاؤ تو جمیدار بولا کہ میں شراب پیتا ہوں میری پان سو اکڑ جمین چلی گئی ہے میں شراب پیتا ہوں میری پتنی بھی چلی گئی ہے میں شراب پیتا ہوں میری عجت مان سم مان سب چلا گیا ہے میں شراب پیتا ہوں میرے مکان بھی چلے گئے ہیں اور تم شراب پیو گے تو کیا تمہارا چھوٹا سو جکھام نہیں جائے گا وہ بھی چلا جائے گا یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کہانی سنایا ہوں اس کو سچ مان کر تم آج پینا شروع مت کر دینا شرعہ پینے سے جکھام تو نہیں جائے گا لیکن دھن چلا جائے گا مان سممان چلا جائے گا اور اس دنیا میں تم ستنتر ہو سباس بھائی جیسے جینا چاہو ویسے جی سکتے ہو سراب پی کر شڑک کنارے پڑے رہو کسی سے کیا مطلب ہے تم اپنے گھر میں آگ لگا دو دوسروں سے کیا لیڑا دیڑا ہے تم آلسی بن کر کے پڑے رہو برواد کرو اس کا دکھ تم ہی بھوگو گے کھوپ گھر میں گالی گلوج کرو کلے کلیس مچاؤ وہ نرک تم ہی بھوگو گے اس لئے میں آپ سے ایک بات کہوں گا پینا ہے تو رام رسپیو بھکتی رسپیو ستسنگ کا رسپیو شراب کبھی نہ پینا اور یہ بھی نویدن کروں گا کہ اپنے چھیتر میں بھی ستسنگ کراؤ مجھے بلا کر کے اپنے چھیتر میں پروگرام رکھو یہاں پر بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے ہمیں بہت پروگرام کر چکا ہوں کیونکہ جب گاؤں گاؤں میں پروگرام کروں گا کلیان ہوے نrunning کو رام رسپیو بھکتی رسپیو بھکہ پیو بھکت جب جی ہو بھکتی آئیے دھیان کو ایک اگر کیجئے کبھیر صاحب کہتے ہیں جو رام رسپیو بھکتی کیوں گے تو یگوں یگوں تک جیو بھکتی رام رش یعنی آتما کا گیان پرابط کرو جس کو آتما گیان ہو گیا اسے یہ گیان ہو جاتا ہے کہ میری مرتو نہیں ہوتی ہے یہ سریر کی مرتو ہوتی ہے لیکن آتما تو عجر عمر عبیناسی ہے آتما مرتا نہیں ہے سریر کا جنم ہوتا ہے اور سریر کا ہی مرن ہوتا ہے اس آتما کا نہ تو جنم ہوتا ہے نہ مرن ہوتا ہے جنم مرن سے جو پرے ہے اسی کا نام آتما ہے اور تم سریر نہیں ہو تم آتما ہو اس آتما تک کو پہچانو تو شاہب کہتے ہیں کہ اگر آتما تک کو پہچان لیا تو یوگوں یوگوں تک جیوگے ارثات پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ میں کبھی نہیں مرتا ہوں کو رام رسگ رس پیے ہوگے پیے ہوگے جگ جیے ہوگے پھل لنکرہ تو بیج نہیں بکلا سکھ پنچھی تہاں رس کھائی کبھیر شاہب کہتے ہیں کہ رام روپی پھل بڑا سندر پھل ہے اور ایسا پھل ہے جس میں نہ بیج ہے نہ چھلکا ہے دنیا میں جتنے بھی پھل آپ نے دیکھا ہے یا تو اس میں بیج ہوتا یا چھلکا ہوتا یا دونوں ہوتے لیکن ساہب کہتے ہیں رام روپی پھل میں نہ دکھ روپی بیج ہے نہ دند روپی چھلکا ہے یہ رام روپی پھل دکھ دند سے پار ہے اور اس میں اگر کچھ ہے تو کیول شانتی روپی رس ہے شانتی روپی رس ہے اس لئے رام روپی پھل کو پرابت کرو پھل ننکرت بیج نہیں بکلا سکھ پنچھی تہاں رس کھئی اور شاہب نے بتایا کہ توتہ نام کا پنچھی جو سوا ہے وہی رام روپی پھل کا رسہ سوادن کرتا ہے اس کے پاس میں چونچ ہے ارثات جن بھکتوں کے پاس میں شردہ روپی چونچ ہے وہی اپنی شردہ روپی چونچ کے دھوارا رام روپی پھل کے شانتی روپی رس کا آنند لیتے ہیں اور جو بھونے کے سمان بھکت لوگ بینا سردھا کے گھومتے رہتے ہیں منڈراتے رہتے ہیں چکر کھاٹتے رہتے ہیں تھیلہ لاتے گھوم رہے ہیں پورے میلا میں چکر کھاٹ لیا ہے کہیں کچھ ملا نہیں ہے جے جے سیو سنکر لگ گئے ہجاروں چکر سڑک سے سب کے پنڈال دیکھ داک کے ادھر ادھر دیکھا خوب سندر پنڈال اور ادھر ادھر کر دیا ڈول ڈال سب گندگی پھیلایا ہے ایسے لوگوں کو شانتی ملنے والی نہیں ہے تھیلہ رکھ کے بیٹھ جاؤ ست سنگھ سنو کھڑے کھڑے بھی سنو تھیلہ سر پر رکھے رکھے بھی سنو میلہ میں اور کچھ نہیں پاؤگے شانتوں کا میلہ ہے ست سنگھ کا میلہ ہے بھکتی کا میلہ ہے سیوہ کا میلہ ہے یدی میلہ میں آ کر کے امرت میلہ میں آ کر کے سنگست کمبھ میلہ میں آ کر کے آپ نے ست سنگھ نہیں سنا سیوہ نہیں کیا دان نہیں کیا پن نہیں کیا اور آپ اس میلہ میں آ کر کے یدی شدگرو کا درشن نہیں کیا سیرباد نہیں لیا تو سمجھ لو میلہ میں آنا آپ کا شارتھک نہیں ہے آنا بیرتھ ہو گیا کل یہاں شیورا شنگ چوہان آئے تھے مکھ منتری جی کہہ رہے تھے کہ کیول شیورا ندی میں ڈوکی لگانے سے کلیان نہیں ہوگا ستسنگ کی ندی میں بھی ڈوکی لگانا پڑے گا تب کلیان ہوگا پردیش کا مکھ منتری ایسا بول کر گیا اور پھر یہ بھی بتا رہے تھے محلہ فیرت یک گیا فیرہ نمن کا فیرہ ایسا بول رہے تھے لگتا تھا ان کو پہلے سے میں پڑھا دیا ہوں یہی بولنا میں تو کچھ نہیں پڑھایا تھا ان کو کچھ کچھ پارک گیاں بھی ہے کہہ رہے تھے مالہ پھیرتے پھیرتے یگو بیٹ گئے اور من تو پھیرا نہیں من وہی گڑھ بڑھ سب کر رہا ہے من کی مالہ کو بھی پھیراو شردھا وان بھکت بنو پریم کا انڑت تکرو نگم رشال چار پھل لاغے تامے تین سمائی ایک دور چاہیں سب کوئی جتن جتن کا حبیر لے پائی نگم کسے کہتے ہیں نگم کا عرد ہوتا ہے بید اور بید کا عرد ہوتا ہے گیان بید مانے گیان ہوتا ہے اور نگم مانے بید ہوتا ہے کمیر شاہب اپنے مخار بند سے ان پنکتیوں میں بیدوں کی پرسنسہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بید روپی عام کے برچے میں چار پھل لگے پھی جس میں تین پھل سامانی پھل ہو اور چوتھا پھل بہت دور لگا ہوا ہے اور اسی پھل کو سبھی چاہتے ہیں لیکن کوئی برڑے پاتا ہے شاہب کا گھر دور ہے جیسے پیڑ کھجور چڑھے تو چاکھے پریم رس اور گرے تو چکنا چور اور گرے تو چکنا چور بڑی دور پھل لگا ہوا ہے تین پھل سامان میں ہیں ارث دھرم کام اور موچ ایک پھل دوسرے پھل کا پوشک ہے تمہارا ارث دھرم کیلئے ہونا چاہیے اور تمہاری کامنا کیول موچ کیلئے ہونا چاہیے کام اور موچ کا جوڑا ہے ارث اور دھرم کا جوڑا ہے جب منصر اپنے دھرم کا پریوگ بھی ارث کے لئے کرتا ہے اور موچ کی سادھنا کا پریوگ اپنی کامناوں کی پورتی کے لئے کرتا ہے تو اس کے چاروں پھل بھی نشفل ہو جاتے ہیں اس لئے ارث کماؤ کس لئے دھرم کے لئے اور کامنا بھی رکھو تو کیول موچ کے لئے کی ہمارا کلیان ہو جائے ارث دھرم اور کام کبیر صاحب کہتے ہیں یہ تین پھل تو سامان نہیں ہے دھن تو بہت لوگوں کو مل جاتا ہے دھرمی کانچران بھی بہت لوگ کر لیتے ہیں اور کامنایں بھی بہت سے لوگوں کی پوری ہو جاتی ہے لیکن موچ سبھی کو نہیں ملتا ہے موچ تو کوئی برڑے بکتی کو ملتا ہے موچ پھل آخری پھل ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے موچ کئیسے ہوگا دھیان دینا جانک سے کسی سجن نے پوچھا ہے جن کو موکتی کی اچھا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے آج سیمپل سا اتھر آپ کو سمجھاتا ہوں بس کچھ ہی منٹ میں آپ کو اچھی بات بتا دیتا ہوں چانک کہتے ہیں موکتیم اچھاسی جیتات بشیان بشو تیج چھما آرجوام دیام سوچم ستوم پیوش وط پیو کیا ارث ہے اس کا آپ کہو تو ارث بھی کھول دو ارث کھولوں کی سمجھ گئے ہو آپ کھول دو ابھی کھولوں کی دیر میں کھولوں ابھی کھول دیتا ہوں پھر ہی میں کھولوں کی کچھ پیسہ لے کر کھولوں پھر ہی میں کھول دیتا ہوں سمل کر بیٹھو پھر موکتیم اچھاسی چیتات بشیان بشو تیج ہے بھائیوں یدی موکتی کی اچھا رکھتے ہو تو سنسار کے بشیوں کو بش سمجھ کر کے تیاغ کرو اور چھما شرلتہ دیا پبیترتہ اور شت کو امرش سمجھ کر کے پیلو تو تمہارا موچ ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا دھرم کے چار پایا ہوتے ہیں جیسے چار پائی میں چار پیر ہوتے دیا دان شت اور پریم جس آدمی میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں وہ آدمی دھرم سے بھرشت ہو جائے گا سب سے پہلے دیا بھی ہونا چاہیے دیا لو دل کے پتی بنو اپنی کمجور پتنی کے اوپر بھی دیا کرو شتاؤ مت اس کو دیا لو دل کی پتنی بنو اپنے پتی کو بہت دکھ مت دو ایک پتی کہہ رہا تھا جندہ ہوں یہی آشر ہے تو ہم نے کہا ہوا کیا بولے پتنی اتنا ڈاٹ ڈپٹ لگاتی ہے جو گالی نہیں دینا چاہیے وہ بھی پھوہڑ گالیاں دیتی ہے تو میں کہتا ہوں دروازہ بند کر لے کمرے کندر جتنا دینا ہوتے دے باہر تو عجت بچنی چاہیے تو دروازہ بند کر کے کھڑکی کھول کر گالی دیتی ہے اور میں ایسا موردھج بن کر سنتا رہتا ہوں کچھ بول دو تو جہر پی لے گی اور نہ بولو تو مجھے جہر پیلا دیتی ہے دیا لو دل کی پتنی بنو اپنے پتی کو دکھاؤ مت دونوں کا جوڑا ہے ہل مل کر رہو دیا لو دل کے بھائی بہن بنو بھائی کے پرتی بھی دیا رکھنا کتنی بہنوں نے بھائی کے اوپر کیس کر دیا اور بھائی کو پریشان کر کے رکھا ہے دیا لو دل کے بھائی بن کر کے بہن کو سہیوک کرنا اپنی بہنوں کو اتنا سہیوک کر دینا وہ بھی اپنے پیرشے کھڑے ہو جائے اور یاد رکھنا کوئی سہیوک کر رہا ہے تو اس کے پیسے کو اڑھانا مت ادھر ادھر مت خرج کرنا پیسے کا صدبیوک بھی کرو کیونکہ شہارہ دینے والے لوگوں کو ایک دن خود شہارہ دینے کی دل میں جگہ بنا لو کہ آج جو تم کو شہارہ دے رہے ہیں کل اتنے بلوان بنو کہ تم ان کو شہارہ دے دینا اتنی طاقت کے ساتھ اوپر اٹھو جس پینڈ کو تم شہارہ دے کر کے بڑھا کرتے ہو وہ پینڈ ایک دن سویم شہارہ دے کر تم کو چھایا بھی دیتا ہے پھل دیتا ہے لکڑی دیتا ہے دروازے کھڑکی بنا کر دے دیتا ہے دیالو دل کے مطر بنو اپنے مطر کو دھوکھا نہ دینا شتر کا مارا ہوا بچ سکتا ہے لیکن مطر کا مارا ہوا بچنا بہت کٹھل ہوتا ہے اس لئے زیادہ مطروں کی شنکھیا بھی مت بنانا مطر کم ہوں لیکن ایسے ہوں جن میں دم ہو کام آ سکے ایسے مطر نہ ہوں کی کھالی چائے پینے کی بھیڑ بڑھا رہے ہیں ایک آدمی کہہ رہا تھا میرے پاس جب گاڑی تھی تو گاؤں کے دس بارہ لوگ مطر بن گئے تھے بیٹھ کر چلتے تھے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی گاڑی بھی ختم ہو گئی اور وہ مطر لوگ بھی اب لوٹ کر نہیں آتے ہیں اور میں نے پوچھا کیوں نہیں آتے ہو بولے گاڑی لے آؤ تو آ جائیں گے بیٹھ کر چلیں گے یہ دوستی گاڑی میں بیٹھنے کیلئے ہے سوارت کی دوستی ہے اور یاد رکھنا دیا اور چھما کو بتایا چانک نے چھما کو امرت کہا ہے اور چھما دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو چھما مانگنا اور دوسرے چھما کرنا چھما وہی مانگ سکتا ہے جو اپنے ہنکار کو رد کر سکتا ہے جب تم چھما مانگنے کی کوشش کرتے ہو مافی مانگنا چاہتے ہو تو اندر بیٹھا ہوا ہے ہنکار تم کو چھما مانگنے سے منہ کرتا ہے اور ہنکار تم کو سمجھاتا ہے کیا تم ہی ایسی گلتی کیے ہو ایسی ایسی دور لوگ بھی گلتی کرتے ہیں چھما نہیں مانگوں گا لیکن سمجھدار بیکتی اگر گلتی اس کی نہیں ہے پھر بھی وہ چھما مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے ماف کیجئے گا ہم سے بھول بہت ہو جاتی ہے ابھی ہیمنت بھائی بیت دی آئے تھے امریکہ سے کہتے تھے گردیو ماف کیجئے گا اپنے سے بڑوں سے گرجنوں سے اسٹ جنوں سے بینا گلتی کے بھی کبھی کبھی شہج بھاو سے چھما مانگنا چاہیے کہیں بھول سے بھی بھول ہوئی ہو تو بھی ہمیں ماف کیجئے گا اور ہمارے اوپر کرپا بنائے رہیے گا اتنی شرلتہ ہونی چاہیے اکڑ ناتھ بط بنو اکڑو پکڑو لکڑو یہ بن کر کے تم کچھ بھی شار نہیں پاؤگے تو چھما مانگنا بھی ایک بہت بڑی تپشہ ہے جو حوشیار اسٹریاں ہوتی ہیں وہ اپنے پتیوں سے بھی چھما مانگ لیتی ہیں اور شمشدار لوگ اپنے افسروں سے بھی چھما مانگ لیتے ہیں بینا گلتی کے چھما مانگ لیتے ہیں اور وہ دھیمان بکتی شب کو چھما کرتا بھی ہے اگر چھما نہیں کروگے تو یاد رکھنا ایک دن تم اکیلے ہی رہ جاؤ گے اور چھما وہی کرسکتا ہے جو اپنے کرود کو کابو کرسکتا ہے یادی آپ کے بھیتر بہین کر کرود ہے تو کسی کی گلتی کو تم معاف نہ کرسکوگے بلک گلتی کرنے والے کو شاف کر دوگے معاف نہیں کر پاؤگے اور یاد رکھنا جو چھما نہیں کرسکتا ہے وہ جندگی میں سفل بھی نہیں ہو سکتا ہے جو سہنسیل نہیں بن سکتا ہے وہ جیون میں انتی بھی نہیں کرسکتا ہے اور جو چھما نہیں مانگ سکتا ہے اور بہت زیادہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا ہے یہ سب ہر مولے سمحال کر رکھنا جتنوں میں سنا رہوں سب یاد تو آپ کو نہیں رہے گا مجھے معلوم ہے کیونکہ اتنا زیادہ سنا رہا ہوں کہ اس میں کھوپڑی چھوٹی پڑ جائے گی اس کے لئے کیا کرنا یہاں پوستک کی دکانیں چار جگہوں پر لگی ہیں وہاں سے پروچن کی سیڈی ڈی بی ڈی پروچن کی پین ڈرائیب موبائل میموری چیپس خرید لینا پروچن کی پوستکیں خرید لینا اسنگ سندیش پتری کا پرکاسیت ہوئی ہے ہمارے آسرم سے اس کو صدس بن جانا لے لینا اور اپنے گھر میں لے جا کر کے بار بار سننا رشتے داروں کو اپہار دینا پروچن کو بھی پروچن کی سیڈی ڈی بی ڈی پین ڈرائیب بھیٹ میں دے دینا پروچن سنے تھوڑا سدھر جائے تو تم کو تنگ نہیں کرے گا انیتہ پروچن انڈا کھا کر انڈے کا کھوکھلا تمہاری طرف پھیکے گا مچھلیاں چبا چبا کر کھائے گا اور کانٹے تمہاری چھت بھی ڈال دے گا اور وہ نہیں ڈالے گا تو کووہ لکر ڈال دے گا آنگن میں بڑی ٹینسن بناتا ہے پروچن پروچن اگر گلت مل گیا تمہارا سارا گیان پھیل کر دے گا کچھ نہیں تو اپنی پتنی کو پیٹے گا اس کی پتنی رونے کیلئے رات میں بارہ بجے بیٹھ جائے گی ہا 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 وہ ہو یہ ہے وہ ہو کر دینا اب تمہاری نیند بھی حرام ہے سمجھانے جاؤ تو تم کو بھی پیٹے گا روج مار پیٹ شروع ہے کتنے گھروں میں تو دنڈ مغدر کسرت ہردی مرچہ آدھرک روج جھگڑا ہوتا ہے بڑے ہمتی لوگ ہیں روج لڑتے ہیں پھر بھی کبھی ہارتے نہیں ہیں جیتتے بھی نہیں ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں بیہار سے پتنی لائیا ہوں اب ایسی پتنی ہے نجانے کون بھاسا بولتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے روج لڑائی ہوتی ہے گھر میں کلے کلیش بھر گیا لڑنے کے لیے تم نے بیواہ نہیں کیا ہے جڑنے کے لیے بیواہ کیا ہے اور کبھی اپنے سے بڑے لوگ ڈاٹ دے تو اس کا جواب مت دے ان کو آنکھ نہ دکھانا گشہ مت دکھانا کیونکہ یاد رکھنا آپ کو زندگی میں ڈاٹنے والا بھی کوئی ایک بکتی ہونا چاہیے اگر کوئی ڈاٹنے والا نہیں رہ جائے گا تو میں اتنا جرور کہوں گا آپ انسان بھی نہیں رہ جاؤ گے آپ سیطان بن جاؤ گے اس لئے کوئی ڈاٹ نہ بھی چاہیے کسی کے چھایا اپنے اوپر بنا کر رہی ہے تو چھما بھی کرو سیطان جی جب راون کے دوارہ ہر لی گئی اور رام جی جب سیطان جی کو لنکہ سے واپس لائے تو رام نے سیطان کو بٹھا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے لشمن ریکھا کیوں لانگھا تھا بتا دے تو کیوں گلتی کیا پوچھا ہی نہیں چرچہ نہیں کیا کیونکہ رام جانتے تھے اگر پوچھ لوں گا تو سیطان پھر جندہ نہیں رہ گی اس لئے پوچھنا بھی ٹھیک نہیں کچھ لوگ اتنے قومل دل کے ہوتے ہیں ان سے تم زیادہ کچھ کہ نہیں سکتے ہو اگر زیادہ کہ دوگے تو پھر ان کو جندہ نہیں پاؤ گے رام نے کچھ ترک بھی ترک نہیں کیا سیدھے عویدھیا واپس آگئے حالانکہ لشمن نے منع کیا تھا اس ریکھا کو پار مت کرنا کچھ لوگ آپ کو جس کام کے لئے منع کرتے ہیں تھوڑا مان بھی جانا نہیں تو وہ چھوٹی سی گلتی میں بہت بڑا لفڑک کھڑا ہو جائے گا کرشن بگوان نے ارجن سے مہا بھارت کے یدھے کے سمیں کہا تھا ارجن آج تم یدھے کرنے کے لئے نہیں جاؤ گے تو ارجن نے کہا میری شینہ میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو یدھے کر سکے کیونکہ یہ دشتھے جائیں گے تو یہ گھنٹے میں فائنل ہو جائیں گے اور بھیم جائیں گے تو یہ چاہے جتنا دھاڑ مارتے ہوں پر ٹک نہیں سکیں گے یدھے میں میں سب جانتا ہوں اور سہدے اور نکل کو تو یدھے کرنا آتا ہی نہیں اور میرے کو بھی منع کر رہے ہیں پربو تو آج یدھے ہوگا کیسے بولے آج تم سے لڑنے کے لئے کرن آ رہا ہے اور کرن ایسا بان لے کر آ رہا ہے کہ اس کے سامنے تم جندہ نہیں رہ سکو گے اس لئے تم مت جاؤ آج سنکھ سینہ پتی بن کر جائے گا وہ یدھے کرے گا شنکھ اور کرن کا یدھے ہوتا ہے دریو دھن کو بھاری بانوں سے بیندھ دیتا ہے سنکھ دریو دھن گھائل ہو جاتا ہے لولوہان ہو جاتا ہے دریو دھن کرن کو ڈاٹتا ہے کرن تو اس کو کیوں نہیں مارتا ہے بولے میرے پاس ایک ہی ایسا بان ہے اگر اس پر چلا دوں گا تو جس کو مارنا ہے وہ آج آیا نہیں ہے ارے بولے مجھے تو یہ آج ہی مار ڈالے گا کل کی بات چھوڑو تو مار اس کو ترانت اٹھا کر بان کرن نے چلا دیا شنکھ مر جاتا ہے شنکھ کرن کھوس ہو جاتے ہیں کہ اب لچ سفل ہو گیا یہ بان ختم ہو گیا لیکن میرے ارجن کا پران بچ گیا تب ارجن کو سمجھایا کہ ارجن اگر میری بات نہیں مانتے تو آج تم مر جاتے اس لئے کوئی منہ کرے تھوڑا مان بھی چھانا جدی اور ہٹھی لوگ کسی کی بات نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں مانوں گا ہٹ مت کرو اور مورک کی پہچان ہوتی ہے مورک جدی جرور ہوگا اور مورک ہٹھی ہوگا اور مورک کروڈھی ہوگا تھوڑی تھوڑی بات میں تنک جائے گا اٹھ کر چل دے گا اٹھ کر بھی جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے تنک کر جاؤ گے کہاں جاؤ گے آخر رہنا تو سماج میں ہی پڑے گا اور جد کرنے سے کوئی سفلتہ ملتی نہیں ہے تھوڑا اپنے آپ کو بھی سمجھا کر رکھنا سیکھو اور ان کی بات کو پورا پورا مان لو جو تمہارا ہٹ چاہتے ہیں ہٹ چند تک سب کے بنو جاؤ ندسہ میں ہو اتتم مدھیم کنشٹ پر کرو نہ ارشا کو نہیں بگارو کاؤ کو جہاں تک بنے بناؤ اپنے سے جو نہ بنے تبہ ہٹے منچاؤ مہا بھارت میں نے پڑھا ہے گھرو پانڈوں کی پوری کہانی پڑھ کر دیکھو کیا مارمک بات ہے راجہ شانتن سے مہا بھارت کا سبھارمب ہوتا ہے اور شاری مہا بھارت میں نے دیکھا ہے پاریواری کلے کلے سے بھری پڑی ہے راجہ شانتن کسی ملہ کی کنیا ستیوتی میں موہیت ہو جاتے ہیں وہاں سے مہا بھارت کا شریگڑنش ہوتا ہے باسنا میں ڈوبا ہوا سانتن گنگا کو دیکھ کر موہیت ہو کر اپنے جیون کو باسنا کی بھٹھی میں چھوک دیتا ہے اس لئے میں آپ کو کہوں گا یہ مہا بھارت کو پڑھو لیکن اپنے گھر کو مہا بھارت یدھکا کھاڑا مت بناو گھر میں ہی چکر بھی ہو کی رچنا مت کر دینا کتنے لوگ گھر میں ہی چکر بھی ہو بناتے رہتے ایک دوسرے کو چکر بھی فساتے رہتے رام کی رامین بھی پڑھو پر اس میں یہ دیکھو کون سا پاتر کیا کر رہا ہے بھارت کا پریم جو رام کے پرتی ہے آپ بھی اپنے بھائی کی پرتی پریم کو پڑھانا رام کا جو تیاغ ہے اپنے بھائی بھارت کے لیے وہ تیاغ بھی آپ میں ہونا چاہیے اور بھائکت کبھی شنکٹ میں ہو جب رام یدھ کرنے کے لیے رچسوں کے سامنے کھڑے ہیں اکیلے کھڑے ہیں لچمن کہتے ہیں میں بھی چلوں تو رام نے کر نہیں تم سیتا کی رچہ میں رہو نہیں سپرن کھائے گی تو ان کو کھا جائے گی تم یہیں رہو اور رام کے پاس میں کتنی بیرتہ ہے اکیلے یدھ کرنے کے لیے دھنس بان لے کر جا رہے ہیں اس دنیا میں جینے کے لیے سنگھرش کے یدھ میں بیرتہ کو لے کر کے چلو اور اپنے گھر والوں سے ہنس کر کے کہہ دو کوئی چنتہ مت کرو ٹینسن مت کرو ساری سمجھوں کا سوادھان میں اکیلے کر دوں گا سوانند سے کھاؤ پیو سو اور کام کرو یہ ساری ٹینسن میرے جن میں چھوڑ دو دوسروں کو جرہ پھری کرنا بھی شکھو میں تو اپنے گروہ سے بول دیتا ہوں گردیو کوئی سمجھا ہو مجھ کو بتاؤ چھوٹکی بجاتے حل کر دوں گا سنجھالک صاحب کی کوئی سمجھا ہوتی مجھ کو بتا دیتے ہیں میں پھٹ سے حل کر دیتا ہوں اور میری سمجھا وہ بھی حل کر دیتے ہیں مل جل کر سمجھا حل کرو کیونکہ تمہاری سمجھا کے انجکسن دوسروں کے پاس بھی ہو سکتا ہے تمہارے پاس نہ ہو اور ان کی سمجھا کا ٹیبلٹ تمہارے پاس ہے تو دوسروں کی سمجھا تم بھی حل کر دو اور جو دوسروں کی سمجھا حل کرتا ہے اس کی سمجھا اپنے آپ حل ہو جاتی ہے واہ واہ اس قیمپ میں اس روتاؤں کی بھیڑ کو دیکھتا ہوں مجھے بھی آشر ہوتا ہے نہ میں باجہ بجاتا ہوں نہ ڈھول بجاتا ہوں نہ مجیرہ کھنکاتا ہوں اور نہ طبلت دھمکاتا ہوں کیول کیول میں اکیلے بولتا ہوں لوگ اتنا دھیان لگا کر کان لگا کر کھڑے ہیں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں ابھی ایک مہا منڈلے ستر ہم کو ملے تھے کہہ رہے تھے تمہاری کلائیں بھی کچھ ادھوت لگ رہی ہے تو ہم نے کہا کلا والا کچھ نہیں ہے نہ کلا ہے نہ والا ہے نہ بلا ہے کیول پریم سب کو ملا ہے اس لئے سب کا من کھلا ہے اور یہ دوار بھرا ہوا ہے بس اور کوئی کلا والا اس دنیا میں پریم ہی سب سے بڑی کلا ہے اور کوئی کلا والا نہیں پریم کرنا سیکھو ایک بوند سہد کی ہجاروں لاکھوں چیٹیوں کو اکٹھا کر لیتی ہے اور ٹینکر بھر پیٹرول ایک چیٹی کو اکٹھا نہیں کر پاتا ہے ڈیل کارنگی نے کہا ہے ایک بوند سہد بنو مدھو بنو تو ہجاروں کی بھیڑ لگ جائے گی تمہارا جیون آنندت رہے شکھی رہو سب سے ادھیک اپنے آپ کو ہی بدھمان مت سمجھنا کیس دنیا میں تو ڈال ڈال میں پات پات والی کہاوت چرطارت ہوتی ہے ادھیک بدھمان لوگوں سے صلاح بھی لے لینا جو تمہارے ہیت چند تک ہے اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں میں تو سادھرن لوگوں سے بھی شلاح لیتا ہوں کی بتاؤ اس میں کیا کروں یہاں جو سماگم ہو رہا ہے اس میں بہت بھکتوں سے بھی شلاح لیا ہوں میں اور شب نے بتایا ہے اور شلاح لینے سے کہیں کوئی بھول ہو رہی ہو تو اس کا صدھار بھی ہو جاتا ہے اور شلاح وہی آدمی لے سکتا ہے جو بنمر ہوتا ہے اہنکاری کسی کی شلاح کو سننا نہیں چاہتا ہے اہنکاری صرف ایک ہی بات کہتا ہے میں سب جانتا ہوں تم مت بتاؤ فال تو بات مت ہو اور بنمر آدمی کہتا ہے کچھ معلوم نہیں ہے بتائیے نہیں گلتی ہو جائے شلاح بھی لے لو اور دنیا میں شلاح ایک ایسی چیز ہے جو پھری میں ملتی ہے جس کا پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے شلاح کہیں لے لو سب دے دے گے آپ کو پھری دے چھما ارجوم چانکے کہتے ہیں مقتی چاہتے ہو تو سرلتا بھی رکھو سرل سبحاؤ بناو جٹل سبحاؤ نہ ہو میں نے سنا ہے ایک سادھو کسی گاؤں میں گیا تو گاؤں والوں نے اس کے لئے پوڑی سبجی کھیر بنا کر لائے بولے بابا مہا پرشاد پالو بھونکھے ہو گئے اس نے کہا میں تو بھوجن لیتا ہی نہیں انتیاغی ہو بولے پھر کیا لوگے مہاراج تو بولے دودھا دھاری ہو تو گاؤں کے لوگ پھٹا پھٹ دودھ لے آئے بولے لو بابا دودھ پی لو تو اس نے کہا دودھ کس جانور کا ہے تو گاؤں کے لوگوں نے کہا دودھ دودھارو جانور کا ہے ارے بولے دودھارو نہیں گائے کا ہے کی بھینس کا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا بھینس کا دودھ ہے بھینس کو پالنا آسان ہے گائے کو پالنا کٹھن ہے کیونکہ گائے کومل شریر کی ہوتی ہے بہت جلدی مرجہ جاتی ہے بھینس تو ایسی ہے جاہے جس تالاب میں ڈال دو چھے گھنٹے پڑی رہتی ہے گائے کو تالاب میں ڈال دو گے پھر لاس ہی اٹھا کر لاؤ گے جندہ نہیں آئے گیا اس لئے لوگ بھینس پالنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو بابا نے کہا میں بھینس کا دودھ نہیں پیتا ہوں میں گائے کا ہی پیتا ہوں تو گاؤں کی لوگ دوڑ کر گئے گائے کا دودھ لے آئے لو بابا گائے کا دودھ پی لو بولے سفید گائے کا ہے کی کالی گائے کا بولے کالی گائے کا بولے میں سفید گائے کا پیتا ہوں تو گاؤں کھئی لوگ سفید گائے کا دودھ لے آئے بولے لو بابا پیو سفید گائے کا ہے بولے سفید گائے کا ہے لیکن سچیل دودھ دھوہ گیا ہے کی اچیل دھوہ گیا بولے اس کا عرد کیا ہوتا ہے بولے اسنان کر کے بھیگے کپڑے پہن کر دودھ جو دھو ہوتا ہے اس کو ہی پیتا ہوں تو گاؤں کے لوگوں نے کہا دسمبر کا مہینہ ہے مہراج بہت تھنڈی ہے اور یہ اتر پردیس ہے ہڈی بھی تھنڈی ہو گئی ہے اشنان کر کے گیلے کپڑے پہن کر کون دودھ دھو پائے گا بولے میں تو ایسا دودھ پیتا نہیں ہوں تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ بابا بن کر نکلے تھے گھر چھوڑے تھے کہ سرل بنیں گے اور زیادہ جٹل بن کر جندگی کو علجہ کر گھوم رہے ہو ارے بھینس کے دودھ میں کوئی بھینس تھوڑے بیٹھی ہوئی ہے تھوڑا کم پی لو کالی گائے کے دودھ تھوڑے کالا ہوتا ہے وہ تو سفید ہی ہوتا ہے لیکن بڑا ڈھونگ ہے لوگوں میں شرلتہ نہیں ہے کشی کہیں مہمان بن کر جاؤ شرلتہ سے مہمان بنو جو بھی بھوجن پرشادی ہو پریم سے کھاؤ بیشتر بیچھاون جو ملا ہے پریم سے سو جاؤ اور میں نے یہاں آ کر کے تو بہت سیکھا ہے اب اگلی بار یہ دیکھ کہیں پروگرام کم بھوم بھومے میں گیا تو یہ جتنا بڑا منڈپ لگا ہے اس کے تین گوڑا بڑا منڈپ ستسنگ کا لگاؤں گا اور تین گوڑا بڑا لگا کر کے اسی میں سونا ہے اور اسی میں پروشن سننا ہے اور اسی میں آنند کرنا ہے کیونکہ اور اس میں اتنی شبیدہ کر دوں گا کہ جو لوگ اس میں جگہ پائیں گے وہ میرا نام لیں گے دھنے ہو اسنگ دے ہو اسیم سولانا سب سے زیادہ ستسنگ میں شبیدہ کر دیں گے کیونکہ یہاں میں نے دیکھا بہت لوگوں کا بیستر بھی لگا ہوا ہے اب ان کو کتنا آنند ہے جب ستسنگ شروع ہوتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ستسنگ بند ہوتا ہے تو لمبے ہو کر لیٹ جاتے ہیں گروڑی